کوئی کام ایسا کرو زندگی میں کہ راضی ہو تیری ریزا یا الہی محمد مشتاق عطاری علی رحمت اللہ الباری بن مولانا اخلاق احمد کی ولادت غالباً بروز اتوار اٹھارہ رمضان مبارک تیرہ سو چھاسی بمطابق ایک جنوری انیس سو سرسٹ کو بنو سرحد پاکستان میں ہوئی کچھ عرصے بعد سردار آباد فیصلہ آباد پاکستان میں بھی قیام رہا اور بات میں باب المدینہ کراچی میں مستقل بودھ و باش اختیار کر لی مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ میں کئی سال تک امامت فرماتے رہے انیس سو پیچیانوے سنے ایسویں نائنٹین نائنٹی فائف تا وفات جامعہ مسجد کنزل ایمان بابری چوک باب المدینہ کراچی میں امامت و خطابت کے منصب پر فائز رہے قرآن پاک کے آٹھ پارے حفظ تھے بہت اچھے قاری تھے درس نظامی کے چار درجے پڑے تھے مگر دینی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہ تھی اکاؤن ڈپارٹس میں سیلز ایڈیٹر کی حیثیت سے سالہ سال گورنمنٹ جوب بھی رہی جامعہ المدینہ سبز مارکٹ باب المدینہ کراچی میں انگلیس کا درجہ بھی پڑھاتے رہے الحمدللہ عزو جل انہیں چار مرتبہ حج و زیارت مدینہ منورہ کی سعادتیں نصیب ہوئیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں ان کے تشریف لانے سے قبل بھی حاجی مشتاق علیہ رحمت اللہ رزاق کا الحمدللہ عزو جل مذہبی ذہن تھا بارش نوجوان اور خوش الحان ناتخان تھے دعوت اسلامی میں اپنی شمولیت کا واقعہ انہوں نے شیخ طریقت امیر علیہ السنت باری دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیہ سبتار قادری رضوی دعوت برکاتم علیہ کو کچھ اس طرح بتایا کہ میں جب پہلی بار ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کے لیے دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب آیا اجتماع کے بعد سب لوگ منتشر ہونے لگے تو میں بھی چل پڑا اتنے میں ایک بارش با امامہ اسلامی بھائی نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے مسافحہ کیا ان کے ملنے کا انداز مجھے بہت بھلا لگا بڑی محبت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے شیخ طریقت امیر علیہ السنت سے ملاقات کروائی میں بہت متاثر ہوا اور الحمدللہ عزو جل دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہو گیا اگرچہ دولت دنیا میری سب چھین لی جائے میرے دل سے نہ ہرگس یا نبی تیری ولا نکلے حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ جیسے ہم نے ان کو ان کی زندگی میں بایا تمہارا اس نے ذنیا الحمدللہ کہ وہ ایک مخلص آشق رسول اور ایک نیک شخص تھے آپ یہ دیکھئے کہ حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ اتار کا ایسا پیارہ تھا کہ اچھا قاری یہ ہیں قاری کو کیسا ہونا چاہیے انسپاریشن موڈل نہیں ہے یعنی امیرہ اہل سنت نے جو قرآن حضرات کے لیے جو مدنی پھول وقتن فوقتن رشاد فرمائے عملی روڈ موڈل ہیں ان کی نصیتوں پر عمل کرنے کا تو حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے ایک بہترین نات خان جس کی آواز کی شہرت چار دانگ میں پھیلی وہ بھی یہ ہیں نات خان کو باپا کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کی عملی مثال حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کو لیکھ لیجئے ایک جامعہ ات المدینہ میں پڑھانے والے کی ترکیب کیسی ہونی چاہیے تو جامعہ ات المدینہ میں ترجہ پڑھانے کا عزاز بھی حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے بھائی ایک مبلغ ہے تو وہ اس نگاہ سے دیکھے کہ حاجی مشتاق صاحب مبلغ تھے مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے ایک کاری ہے تو اس کو حاجی مشتاق صاحب کو ایک کاری ہونے کی ایسے سے دیکھنا چاہیے کہ کاری کو کیسا ہونا چاہیے نات خان سوچے نات خان کو کیسا ہونا چاہیے سارے مدنی پھولوں کو اپنے گلدستے میں سجاتے 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 بندہ اتار کا پیارہ بن سکتا ہے کوئی کام ایسا کرو زندگی میں کہ راضی ہو تیری ریزا یا الہی ہونے